ایک جنگل میں ایک آم کا پیڑ تھا اور اس پیڑ پر چڑیل کا سایا تھا جب بھی کوئی پکسی وہاں سے گزرتا وہ چڑیل اسے مار دیتی ایک دن کی بات ہے پتا جی میں نے بہت دنوں سے آم نہیں کھائے میرا بہت من کر رہا ہے آم کھانے کا ارے بیٹا بس اتنی سی بات تم ابھی میرے ساتھ چلو میں تمہیں آم کھلا کھلا اتنا کہنے کے بعد کالو کوئا اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جیسے ہی کالو کوئا اپنی بیٹی کو وہاں لے کے پہنچتا ہے چڑیل اس کی بیٹی کو مار دیتی ہے کالو کوئا ڈر جاتا ہے اور وہاں سے روتے روتے آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے ارے ٹونی بیٹا تمہاری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اتنا کہنے کے بعد وہ اسے پوری بات بتاتا ہے اس کی بات سنکے ٹونی چڑیا رونے لگتی ہے اور اس سے روتے روتے کہتی ہے پتا جی جب تک میں اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے لیتی تب تک میں شانت نہیں بیٹھوں گی اتنا کہنے کے بعد ٹونی چڑیا چلی جاتی ہے تانترک کے پاس اور وہ وہاں پہنچ کر تانترک کو پوری بات بتاتی ہے اس کی بات سنکے تانترک اس سے کہتا ہے بیٹا میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں اور جب وہ چڑیل اس پیڑ پر نہ ہو تم یہ منتر پڑھ کے اس پیڑ پر فوق دینا تانترک وہ منتر ٹونی چڑیا کو بتا دیتا ہے اور ٹونی چڑیا وہاں سے آ جاتی ہے اور اس پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے جیسے ہی چڑیل وہاں سے جاتی ہے تونی چڑیا وہ منتر پڑھ کے فوق دیتی ہے اور اس پیڑ میں آگ لگ جاتی ہے اور چڑیل بھی جل کر مر جاتی ہے تونی چڑیا وہاں سے خوش ہو کر آ جاتی ہے اور کالو کوئے کو سب بتاتی ہے کالو کوئے خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے